تو یہ ہے ایک اسپیس گیلیکسی پروجیکٹر اور یہ ہمیں ابھی ابھی ریسیب ہوا ہے تو ہم نے سچا چلو آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور فٹا بٹ اس کی ٹیسٹنگ بھی کر لیتے ہیں تو بیسیکلی اس کے اندر ہوتا ہے ایک ایسٹرونوٹ پروجیکٹر جو کہ آپ کے کمرے کو ایک پورا اسپیس لوگ دیتا ہے تو سیمپل سے ہم لوگ یہاں سے اسے اوپن کر لیں گے اور اسے فٹا بٹ سے انبوکس کر لیں گے تو اس کا باکس کھلتے ہی آپ کو اس کے اوپر ملے گا ایک یوزر مینوال اور کچھ پیپر ورکس پھر اس کے بعد میں یہاں پہ یہ اس کا سٹینڈ تو اسے رکھیں سائیڈ میں اب اس کے بعد میں ہمیں ملتا ہے یہاں پہ ایک اس کا ریمورٹ کنٹرول جو کہ یہاں کافی زیادہ یہاں پہ مجھے پریمیم لگ رہا ہے تو اسے بھی رکھتے ہم لوگ سائیڈ میں اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ ملتا ہے اپنا لوگ کا پورا مین ایسٹرونوٹ جس کے اندر یہاں پہ سارا پروجیکٹر لگا ہوا ہے تو اسے بھی پھٹا بٹ سے ہم لوگ انبوکس کرتے ہیں تو یہاں پہ جو اپنا لوگ کا یہ ایسٹرونوٹ پروجیکٹر ہے یہ چھوٹا سیار بہت ہی جیدہ پیارا سا یونیک سے دکھتا ہے کچھ نیا موڈل سا اور اگر اسے پیچھے سے دکھائیں تو اس کے پیچھے یہاں پہ اس کا ایک چھوٹا سا بیک ہے جس کے اندر یہاں پہ کچھ بٹنس ہیں جس سے یہ کنٹرول ہو سکتا ہے ریمورٹ سے بھی کنٹرول ہوگا اور بٹنس سے بھی کنٹرول ہوگا اور یہاں پہ یہ جو ہمیں یوز بی کیبل ملا ہے یہاں پہ لگ ہو جائے گا اور اسے ہم لوگ یہاں پہ چارڈر سے بھی چلا سکتے ہیں اور پاور بینک سے بھی چلا سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بیٹری وغیرہ کچھ نہیں لگتی ہے اور باقی اگر اس کے سامنے دیکھو تو یہاں پہ ہے اس کا ایک لیزر اور یہاں پہ ہے اس کا ایک لائٹنگ والا پورا سسٹم تو یار ابھی ہم نے آپ کو اس ایسٹرونوٹ پروجیکٹر کا بس نورمل سا ویو دیا ہے بس اس کی اصلی ٹیسٹنگ نا ہم لوگ رات میں کریں گے کہ یہاں رات میں اندھیرہ ہوگا اور رات میں اس کا جو ہے یہاں پہ اصلی پاور کا پتا چلے گا کہ یہ کتنا زیادہ پاورپول ہے اور کتنا زیادہ اچھے سے کام کرتا ہے تو ہم لوگ چلو لگ پٹا پٹا پٹ سے رات ہونے کا ویٹ کرتے ہیں تو یار ابھی یہاں پہ رات ہو چکی ہے اور اب پرپیکٹ ٹائمنگ ہو گئی ہے اپنے اس ایسٹرونوٹ پروجیکٹر کی ٹیسٹنگ کرنے کی تو یہاں پہلے میں نے اس کا کنیکشن پورا کر رکھا ہے یہاں سے یہ ایک اڈیپٹر لگا کر اس کے اندر سے یہاں پیس کے اندر پلگین کر دیا ہے تو اب ہمیں یہاں پہ صرف اس ریموٹ کو پیس کرنا ہے اور اپنا یہ جو پروجیکٹر ہے یہ آن ہو جائے گا اور ہم لوگ یہاں اسے بٹن سے بھی آن کر سکتے ہیں تو چلو یار تھوڑا پروفیسنلی طریقے سے ریموٹ سے آن کرتے ہیں اور یہاں سامنے آپ لوگ دیوال پر دیکھ سکتے ہو کہ اس کا پروجیکٹر ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی لائٹنگ یہاں پہ بہت زیادہ ہے تو آپ کبھی سمجھ میں اچھے سے نہیں آ رہا ہوگا تو ابھی ان لوگ ساری لائٹنگ کو بند کر دیں گے پھر اس کے بعد میں آپ لوگ اس کی پاور دیکھنا ہے کہ کتنا زیادہ یہ اچھا جو ہے یہاں پہ پورا اگزام پروجیکشن کرتا ہے تو چلو پھٹا پھٹ سے لائٹ بن کرتے ہیں 3, 2, 1 اور ابھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا پروجیکشن جو ہے کتنے بڑی طریقے سے ہو رہا ہے میروں پر پورا دیکھ سکتے ہیں تو اس کی لائٹنگ جو ہے کس طریقے سے پڑ رہی ہے اور یہاں پہ جو سارے سٹارٹ ہیں کتنے اچھے طریقے سے پورا ویزبل ہیں اور اس کا جو لک ہے نا ایک نمبر پورا ساندار اس کا لک آتا ہے یہاں پہ یہ ہے اس کا ریموٹ اس کا جو کنٹرول ہے نا وہ بہت ایک دم سیمپل سا اس سے بہت ایک آسانی سے آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہو اور اس سے جو اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا یہ دیکھو ابھی گرین ہو گیا بلو ہو گیا اسی طریقے سے آپ لوگ اس کے اندر کاپی ادھر کلرز کو چینج کر سکتے ہو اور یہ بی پلس والے سے اس کی برائٹنس بڑھ جائے گی اور بی مائنس سے اس کی برائٹنس لو ہو جائے گی اور یہاں سے بی پلس سے پلس ہو جائے گی اور یہاں پہ جو اس مائنس ہے اس پلس ہے اس سے اس کی سپیڈ کنٹرول ہوگی جو یہ گھوم رہا ہے نا اس کی سپیڈ کو بھی آپ لوگ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہو اور اس کے نیچے یہاں پہ ہے اسٹار کا سیکشن یہاں پہ جو گرین گرین ڈاٹ کلر کا پورا اسٹار دیکھتا ہے وہ اس سے کنٹرول ہوگا یہاں پہ آپ لوگ کام زیادہ کر کر کے بہت ہی اچھا لوگ جو اپنے اس روم کو دے سکتے ہو تو ابھی آپ نے اس کا فولی ریویو دیکھ لیا ہوگا یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور اس کی لائٹنگ کتنے زیادہ اچھی ہے یہ سب آپ نے پورا اس ویڈو کے اندر دیکھ لیا ہوگا تو اب آپ نیچے جاؤ کمنٹ سیکشن میں اور وہاں پہ مجھے بتاؤ کہ یہ آپ کو کیسا لگا اور ہاں باقی اگر آپ لوگ اس پروڈک کو پرچیس کرنا چاہتے ہو یعنی کہ اگر اس پروڈکٹر کو کھڑی دنا چاہتے ہو تو دسکرپسن میں لینک ہے ایمیزون کا وہاں سے آپ لوگ جا کیسے کھڑی سکتے ہو اور اس کا جو نا بہت زیادہ لو ریٹ بھی ہم نے اس کی لینک دھول کر آپ کو وہاں پہ نیچے دیا ہے تو وہاں سے آپ لوگ پرچیس جرور سے کر لینا کہ آپ کو پسند آتا ہے